جس کا نام سویڈن ہے وہاں قرآن کریم کی تورین کا نہایتی ناقابل برداشت واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات ہم سب کو معلوم ہیں اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کے مسلمانوں نے جیسی عذیت محسوس کی اس کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہم سب کو ہے اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو جواب قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہوں نے کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا چنانچہ اللہ تعالی شانہوں نے فرماتے ہیں تَتَسْمَعُنَّ مِنِ الَّذِينُ عُوْتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وِمِنَ الَّذِينَ أَشْرُقُوا اَذَنْ قَسِيرًا تم فلانے فلانے طبقے کے ذریعے سے عذیتناک باتیں ضرور بھی ضرور سننے پر مجبور ہوں تمہیں سننا پڑے گا یعنی گویا اللہ پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرمایا لہذا ہوگا بلکہ اللہ جانتے ہیں کہ کون سا طبقہ کس قسم کا ہے کون سا ذہن کس قسم کا ہے کن کے خیالات کیا ہیں کن کے روئے کیا ہیں کن کا طرز عمل کیا ہے کن کی حرکتیں کیا ہیں اس لیے اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں جب اللہ جللہ شانو قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلان طبقہ ایسا ہے جنہیں نبیوں کو بھی قتل کیا تو وہی اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں لَتَسْمَعُنَّ ضرور بِضرور تمہیں سننا پڑے گا مِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا وَمِنَ اَحْلِ الْكِتَاب وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا ان لوگوں سے جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ازن کثیرہ نہتی عذیتناک باتیں تمہیں سننے پڑے گی اور اے جگہ تو اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاوْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُمْ اَكْبَر ان کے زبانوں سے جو بغض ظاہر ہو رہا ہے تو بہت کم ہے ان کے دلوں میں تو اس سے زیادہ خطر راکھ وَمَا تُخْفِي صُدُورُمْ اَكْبَر تمہارے سچے دین کے مطالق ان کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے ان کا بس چلے تو ایک ہی دن میں سارے دن کو ختم کر دیں لیکن نہیں کر سکیں گے اور ایک جگہ اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں یہ اس دین کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکا یُرِیدُونَ الْيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ ایسا یہ جیسے ہم پھوک مار کر کے شما کو بجا دیں اور پھر سمجھیں گے کہ جیسے شما ہماری پھوک سے بج جاتی ہے اسی طرح سے سورج بھی ہماری شما سے بج جائے گا تو نہیں ہو سکتا یہ طرز عمل اللہ کے نبیہ رساہم کے زمانے میں بھی تھا صحابہ کے زمانے میں بھی پایا گیا باقی پوری تاریخ میں آج تک پایا گیا اور اس طرز عمل میں امت مسلمہ کی تاریخ روشن تاریخ ہے کبھی کسی مسلمان کے ذریعے سے دوسرے کسی بھی مذہب کی مقدش شخصیت دوسرے کسی بھی مذہب کی مذہبات میں ماننے والوں کی کسی کتاب کی توہین کبھی نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے نبی نے ہم کو تہذیب سکھائی اخلاق سکھایا دلائل سکھایا حقانیت کے اصول سمجھائے ہیں تو ہمیں اس طرح کی یہ اوچھی حرکتیں کرنے کی نعمت مسلمہ کو کبھی ضرورت ہے نعمت مسلمہ نے کبھی کیا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمہ کتنا ہی بچارا گیا گزرا اور کتنی ہی کمیوں والا ہوگا لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جیسے وہ اپنی نبی کی توہین نہیں کر رہتا ہے ویسے دوسرے مذہب کے کسی نبی کی توہین بھی نہیں ہم نے آجتے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہی نہیں اور کیوں اگر ہم توہین کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا ہم تو جیسے اپنی نبی کی تعظیم کرتے ہیں اور کریں گے اسی طرح سے ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ ہمارا نبی بھی نبی حق برحق عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی برحق جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں سارے نبی انبیاء علیہ السلام تھے مقدس شخصیات تھی پس فرق اتنا ہے کہ ہر نبی کسی ایک علاقے اور ایک قوم کے لئے ہوتا تھا اور محمد و رسول اللہ پورے عالم کے لئے فرق اتنا ہے کہ ہر نبی کا دین جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ ان کے قوموں نے بٹا ڈالا اور بدل دیا لیکن ہمارے نبی کے پر جو اللہ نے دین بھیجا وہ محفوظ اور قیمت تک محفوظ رہے گا لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کی نفرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں عیسائیوں کی نفرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں یا کسی دوسرے مذہب کے غلط ہونے اور اس کے نفرت کے نتیجے میں ان کے مقدس شخصیات کی توہین کریں حضرت کبھی نہیں نہ ہو سکتا نہ اسلام اس کے اجازت دے گا کیا ہی وجہ ہے دوسری قوموں کی تاریخ داغدار ہے اور ایمان والوں کی تاریخ روشن ہے چودہ سو سال کی تاریخ بتا رہی ہے کبھی کسی مسلمان کے زبان سے قلم سے دوسرے مذہبوں کا علمی رد تو ضرور ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن توہین کرنا جلانا کھاکے بنانا کارٹون بنانا اس طرح کہ کبھی کسی مسلمان کے ذریعے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے کیا دنیا کے قومیں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلانے سے دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ ایندہ ممکن ہے قرآن جلانے سے قرآن اور پھیلے گا جیسے اللہ کے نبی کی توہین کرنے سے ایمان والوں کی رفتار اور تیز ہوتی ہے 9-11 کے بعد جتنی کتابیں لکھیں گئیں اسلام کے اور نبی کے خلاف اتنی کتابیں پوری 14-00 سال کی تاریخ میں نہیں لکھی گئیں ٹھیک ہے اور 9-11 کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 100 سال کی تاریخ میں تو لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو جس کو تم ذریعہ بنانا چاہتے تھے نبی سے دور کرنے کا وہی چیز ذریعہ بنتی ہے نبی کے قریب آنے کا اور اس میں خود مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعریف کر رہے ہیں نہیں مسلمانوں کو رول تو اس سلسلے میں بہت ہی ناکس رول ہے یعنی امتی مسلمہ کو اپنے دین کی جیسی توضیح کرنی چاہیے امتی مسلمہ کو اپنے نبی کی جیسی نمائندگی کرنی چاہیے اس سلسلے میں امتی مسلمہ کے افراد بھی ادارے بھی حکومتیں بھی بہت ہی زیادہ ناکام ہیں اس کے باوجود اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ تھیلنے والا مذہب کون ہے جواب اسلام وجہ کیسے فیلنے کی اسلام کی حقانیت خود غیر ان کو اپنی طرف کینچتی ہے تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن جلانے سے قرآن دنیا سے ختم ہوگا قرآن جلانے سے ایمان والوں کی دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو جائے گی قرآن جلانے سے غیر مسلموں کو قرآن کی نفرت آ جائے گی غیر مسلموں سے جو سنجیدہ جو انسانیت نواز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں یہ تو اچھی حرکتیں ہیں یہ تو اہمکانہ کام ہیں یہ تو چرسی لوگ بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے اور پھر اگر ادارے ان کی سرفرستی کر رہے ہیں یا حکومتیں سرفرستی کرتے ہوں تو طف ہے ایسی اداروں پر اور طف ہے حقوق انسانی کے ان علم برداؤں پر جو حقوق انسانی کے نارے تو لگاتے ہیں لیکن خود ان کا کردار ایسا ہے امت مسلمہ کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ پورے عالم کے مسلمان اس طرح کے واقعات سے یقیناً مشتعل ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی آدمی آپ کی ماں کو گالی دے اور آپ کہیں گے جناب اظہار رائے کے ازادی کا زمانہ ہے آپ میری ماں کو جو کہتے رہے ہیں مجھے اظہار رائے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے یہ احمقانہ سوچ ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مضم ہے کہ غیرت مچ چکی ہے تو اس لئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی نبی کے متعلق توہین آمیز بات سنے اور برداشت کرے مسلمان اپنے قرآن کے متعلق کوئی توہین آمیز رویہ دیکھے اور کھاموش رہے یہ نہیں ہو سکتا ہے البتہ علمیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی عوام کسی اور رخ پر ہے اور امت مسلمہ کے حکمران کسی اور رخ پر ہے بس علمیہ یہ ہے اگر امت مسلمہ کے حکمرانوں میں یہ معنی غیرت ہوتی حمیت اسلامی ہوتی تو یہ سارا یہ نقشہ سامنے آتا ہی نہیں وہ چونکہ امت مسلمہ کے حکمران ایاشیوں میں ہیں فہاشیوں میں ہیں بہت سارے نجانے کن کن کے ایجنٹ ہیں اور امت کے گردانوں پر سوار ہیں ٹھیک تو اس لئے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور دنیا میں سلسلہ چلتا رہے گا امت کے عوام کسی اور رخ پر ہے اور امت کے امت کے اونچے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور رخ پر ہیں چونکہ ان کی ایمانی ہے کس جو ہے وہ یاشی رہنی چاہیے باگے دنیا میں کوئی کچھ ہوتا رہے اس لئے اصل حل کیا ہے اصل حل یہ ہے کہ اس طرح کے تمام افراد ہی نہیں ان کے حکومتوں کے ساتھ تعلقات منکتے ہو جائیں اور وہ اقوام امت تحدہ جس کا نعرہ ہے حکوم کے انسانی کا تحفظ اس اقوام امت تحدہ میں پائے جانے بارے مسلمان حکمران فوراں سے باہر نکل جائے کہ آپ نے ورنہ امت کا قوم مسلمان کا کونسا مسئلہ حل کیا ہے تو کم سے کم اور جب تک اس کے لئے کوئی باقاعدہ قانون نہیں بنتا ہے مسلمان کو چاہیے وہاں جائیں ہی نہ اور جانے کے فائدے کیا اٹھائے آپ نے اور نجانے کے نقصانات کیا ہوں گے اگر امت کے اندر غیرت ہوتی جیسی ہونی چاہیے جیسے امت کے افراد میں غیرتیں تھی یہ آج بھی ہیں جو مسلمان بے قرار ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان کہتا ہے مجھے ساری رات میں سو نہیں سکا جب میں نے دیکھا وہ منظر اور ہر وقت میرے میں ذہنوں میں وہی گھومتا ہے کس طرح سے قرار کو جلایا گیا اور کس طرح سے قرار کو پاؤں کے لیجے روندہ گیا تو میں وردہ کی کرتا تو یہ غیرت جو بچارہ اپنی گھر کے اندر محسوس کر رہا ہے یہ غیرت اگر ان افراد کے اندر ہوتی جن کے ہاتھوں میں کچھ کرنے کا ہے تو پھر یہ ساری نکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت مسلمان پر یہ بغیرت نام کے مسلمان مسلط ہیں تب تک یہ سلطرہ چلتا رہے گا اور جب اللہ تعالیٰ شانو ایسے افراد آپ معاہیہ کر دیں گے کہ جو بغیرت ہوں گے تو اس کے بعد پھر دنیا کی وہ تمام منحوس قومیں منحوس افراد جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں یقیناً وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے جیسا کہ اس اسلامی تاریخ میں جیس اسلامی تاریخ میں مسلمان حکمران باغیرت حکمران تھے باہمیت مسلمان تھے ایمانی جذبات و کیفیت وارے مسلمان تھے اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوگا اس سلسلے میں کبھی خیال آتا ہے اس بولنے کا فائدہ کیا ہے اور اس احتجاج کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی مئلسوں میں اپنے اداروں میں اپنی مسجدوں میں اپنی ممبروں پر چی خوب بکار کرتے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں یقیناً کہ کچھ نہیں ہے لیکن لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو درد ہوتا ہے تو آہ تو نکلتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب اس آہ کا فائدہ کیا ہے تو جواب ہے کہ آہ کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے جب کسی کسی مذہب کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیات کی توہین ہونے لگے تو خود مسلمان کہے گا یہ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے جو چیز اخلاق کے بھی خلاف انسانیت کے بھی خلاف حقوق کے بھی خلاف اس چیز کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو آپ تحفظ دے رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں آپ کونسی کیٹاگری میں ہیں بہرحال قرآن ہمیں یہ کہتا ہے جو کس طبار سامنے منظر آ رہا ہے یہ پہلے بھی رہا ہے آئندہ بھی ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حق کا بغض ہے وہ بغض ظاہر ہوتا رہے گا جب تک ان کے حق قبول کرنے کے ساتھ اور جب آگے انہی میں سے لوگ حق قبول کرتے ہیں تو منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے ایک طرف سے یہ صورت حال تھی اور دوسری طرف سے جب سب ہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ افریقہ کا ایک شخص جو اپنی مذہبی طبقے کا ساروارہ تھا بلکہ وہ اعلان کر کے کہتا تھا میں پادری ہوں ٹھیک اس کو کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی اور وہ کیسے بلکتا ہوا آتا ہے اور کیسے حج کرتا ہے اور کیسے رو رو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے دین حق پا لیا سب کے سامنے ہیں ایک منظر وہ ہے اور ایک منظر یہ ہے بس اس منظر کے بعد پھر یہ بات بھی سمیمی آ جاتی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی شانوں کہتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر رہنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے منظر سامنے جب مجھے کسی بھائی نے دکھایا تو ایک طرف سے یہ دکھا رہا تھا کہ ابراہیم نام کا شخص کس طرح سے اسلام میں آ گیا اور دوسری طرف سے وہ دکھا رہا تھا فلا مسلمان مرتد ہو گیا تو مرتد انسان اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اپنے نام اس نے رکھا ایکس مسلم تو ایکس مسلم کی کہانی بھی ہے اسلام سے مرتد ہونے کی اور اسلام قبول کرنے والے کے منظر بھی سامنے تھا مجھے ایک دن قرآن کی آیتیں یاد آگئیں اللہ تعالیٰ فرماتا تو میرے دین سے باپس مڑ جاؤ کے تو کیا ہوا تم سے زیادہ بہتر لوگ اسلام میں آئیں گے اور تم سے زیادہ بہتر اسلام کے نمائنگیں کر رہے ہیں اور روز مندر سامنے آتا ہے ایک طرف سے انسان اسلام سے دور جا رہا ہے دوسری طرف سے اسلام کے طرف آنے والے کیسے جذبے کے ساتھ کن کیفیات کے ساتھ کن روحانی عظمتوں کے ساتھ اور کتنی خوشیوں کے ساتھ وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور کیسے ان آنسوں کا نامی نہیں رکھا جا ساتا ہے یہ آنسوں کونسی قسم کے ہیں یہ درد کے آنسوں تو نہیں ہیں یہ کوئی چیز کھونے کے آنسوں تو نہیں ہیں یہ کیسے حق کے پانے کے وہ آنسوں ہیں جن آنسوں کے قیمت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے یہی وہ آنسوں ہیں میں جب اُس کا مندر دیکھ رہا تھا وہ ابراہیم کو کیسے خونڈ دبا دبا کر وہ آنسوں باہر آتا تو مجھے ایک دم یاد آگیا اللہ میں اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شانِ قریب نے چن لیے کترے جو تھے میرے عرق انفیال کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تیرہ یہ آنسوں میرے ہاں ایسا ہے جیسے ڈائیمنڈ تیرہ یہ آنسوں میرے لیے ایسا ہے جیسے ڈائیمنڈ اور ڈائیمنڈ سمجھ کر جب کوئی انسان زمین سے کچھ چیز اختھا اسی طرح سے اللہ نے اس بندے کی یہ آنسوں اٹھا لیے موتی سمجھ کے شانِ قریب نے چن لیے کترے جو تھے میرے عرق انفیال کے وہ جو آنسوں گر رہے تھے ان آنسوں کی تشریح کیا کریں گے یا اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس تھا یا حق پانے کی خوشی کی یہ کسی درد کی آنسوں تھے یا کسی چیز کے پانے کی خوشی میں یہ آنسوں تھے یا کسی چیز کے کھونے پر یہ آنسوں تھے ان آنسوں کی تشریح کرنا ممکن ہے حق یہ ہے یہ آنسوں کی وہ قسم ہیں جو قسم جو قسم صرف اسلام میں آ کر کے تو مل سکتی ہے اور باقی کہیں نہیں ملے گی کسی بھی مذہب میں جا کر کہ یہ آنسوں بہانے کا منظر کہیں نہیں ملے گا یہ صرف اسلام بہن ہے اسلام پا کر کے انسان کے آنسوں آنکھوں سے وہ آنسوں گرتے ہیں اور اسلام پر چل کر کے انکھان کے آنسوں کے وہ آنسوں گرتے ہیں ان آنسوں کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی یہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان آنسوں کے بہانے میں کتنی لذت آتی اور کتنا لطف محسوس ہوتا ہے ایک آنسوں وہ ہوتے ہیں جو درد کی وجہ سے ہیں ایک آنسوں وہ ہیں جو کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے ہیں اور ایک آنسوں وہ ہوتے ہیں جو کسی غم کی وجہ سے ہیں اور یہ آنسوں کے وہ والی قسم ہے جس کے پیچھے لذت ہے روحانیت ہے کیفیت ہے لطف ہے اور بلکہ انسان چاہتا ہے زندگی بھار یہ آنسوں میں بہتا رہوں زندگی بھر یہ آنسوں مجھ سے گبتے رہے بہرحال توہینِ رسالت ہو توہینِ قرآن ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاکے بنائے جائیں یا کارٹوں بنائے جائیں قرآن کو جلائے جائے یا نعوذ باللہ بن زالی کا روندہ جائے اس سے نہ اسلام مٹنے والا ہے نہ قرآن مٹنے والا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا گرنے والا ہے ہاں البتہ ان سب کا اگر نقصان ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے خود کے غلط کردار کی وجہ سے ہو سکتا اور وہی ہوتا ہے بس یہ گفتگو مجھے خیال آئے نماز کے دوران کہ مجھے گفتگو کرنی چاہیے ورنہ پہلے سے ارادہ نہیں تھا مرے گفتگو کی اللہ کہے جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ ایمان والوں کی آواز بنے اور جن کو اپنے رویے صدہرنے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے رویے صدہرنے ہیں اس میں امت مسلمان کے افراد بھی ہیں امت مسلمان کے ادارے بھی ہیں امت مسلمان کے حکمران بھی ہیں امت مسلمان کے سارے طبقات بھی ہیں اور جن کے آوازیں ان تک پہنچیں وہ اخلاق کے ساتھ اور انسانی کے ساتھ جا کر ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے اسلام نہ مٹنے والا ہے اس طرح سے قرآن نے ختم ہونے والا ہے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمون مختصہ سے دعا کر لئے اللہم صلی علیہ سیجنہ محمد وآلہ سیجنہ محمد وآسحاب سیجنہ محمد وآبارک وآسلم علیہم یا اللہ یا اللہ آپ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں آپ کے مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں اور ان مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے تنہائیوں میں مجموع میں بالک ہونے سے لے کر اب تک کب کب کیا کیا بہت کچھ بہل گیا کچھ کچھ یاد ہے مگر آپ نے سزا نہیں دی رسوہ نہیں کیا برباد نہیں کیا عذاب نہیں دیا تباہ نہیں کیا یا اکرم الاکرمین یہ بھی آپ کی مہربانی ہیں ہم آپ کے شکر آپ کے بارگاہ بھی شکر ادا کر دیں یا اللہ ہم سے اگر باپ کی شان میں بار بار غلطی ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے تو میرا بیٹا ہی نہیں یا اللہ ماں کی شان میں بار بار بے عدمی ہوتی ہے بدکلامی ہوتی ہے وہ ماں کہتے ہیں تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے میں نے تجھے جنا ہی نہیں ہے تو میری نظروں میں مت آنا مجھے شکل مت دکھانا اور اس سے زیادہ جملے بولتی ہے مگر یا اللہ آپ نے کبھی نہیں کہا تو میرا نہیں ہے آپ نے کبھی نہیں فرما نکل جاؤ میری زمین سے آپ نے کبھی نہیں فرما آج کے بعد میں تم کو کھانے کو کچھ نہیں دوں گا یا اکرم الاکرمین اس سے بڑا رحیم اور کون ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بارے بھی فرمایا امر احرم الرحیمین بے شک بے شک آپ احرم الرحیمین ہیں ہم پڑھ کر قرآن پڑھ کر آپ کے نبی کا کلام سن کر اور آپ کے آپ کے بندوں کے ساتھ واقعات جو پیش آئے ہیں ان کو سن کر وہ تو پھین گے لیکن خود ہمارے ساتھ تو آپ کا رویہ رحم کا ہی ہے زندگی میں نجانے کب کب وہ گلتیاں کی ہوں گی جن کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے تھے آنکھوں کے لائٹ میں تم سے چین رہا ہوں اس لئے کہ میری دی ہوئی آنکھیں تم نے غلط استعمال کی بگر آپ نے ایسا نہیں کیا زندگی میں زبان نجانے کب کب کیا کیا بولتی رہی آپ کہہ سکتے تھے میں بولنے کی طاقہ واپس لیتا ہوں تم کو گونگا بنا دیتا ہوں بگر آپ نے ایسا نہیں کیا یا اکرم الاکرمین ایسی مثالیں بے شمار ہیں بلا شباب ارحم الرحیمین ہیں بلا شباب ارحم الرحیمین ہیں بلا شباب ارحم الرحیمین ہیں اور کچھ نہیں بس یہ آنسوں آپ کے بارگاہ میں یہ آنسوں آپ کے بارگاہ میں آپ کے باتے سب کچھ ہے مگر نظامت کے آنسوں آپ کے پاس نہیں ہیں یا اکرم الاکرم نے یہ ہماری طرف سے قبول کر لیے کہ نظامت کے آنسوں ہمارے قبول کر لیے اپنی بے کسی گاگلہ آپ کے سامنے کرتے ہیں آپ کے نبی کی شان میں ایسے گفتا کیا ہوتی ہیں کچھ کر نہیں سکتے آپ کی بھیجوی کتاب جلائی جاتے ہیں جس کتاب کیا آپ نے خود قسمیں کھائیں ہم کچھ کر نہیں سکتے بگر آپ تو خود دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے آپ خود کر رہے ہیں اور جب کرنا ہو تو یا اللہ سب سے پہلے درخواست ان کو ہدایت دے دیجئے اور اگر ان کیا مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو وہی صلوک کر جو صلوک آپ نے فیرون و نمرود اور آد و سمود کے ساتھ کیا تھا جب آپ کرنے پر آتے ہیں تو یا اللہ معمولی چڑیوں کے ذریعے سے اپنے کھانے کعبہ کی حفاظت کی مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنی نبی کی حفاظت کی جب کرنے پر آئیں گے تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنا کیس آپ کے دربار میں ڈال دیتے ہیں ہم بے کسی کے عالم میں ہیں بے بسی کے عالم میں ہیں صرف آہیں تو نکال سکتے ہیں صرف چیخ فقار تو کر سکتے ہیں اس سے آگے اور کچھ نہیں یا اقرم الاقربین یا رحم الراحمین جذبائی کے جو مسائل ہیں وہ اس حل کر دیجئے جن کے جو مشکلات ہیں مشکلات حل کر دیجئے جن کے جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کر دیجئے جہاں اسلام اور مسلمانوں کا خطرے ہیں کہ حفاظت فرماؤں جن کے کلموں کے ذریعے جن کے ذبانوں کے ذریعے جن کے پلانوں کے ذریعے جن کے سائجسوں کے ذریعے تیرے دین کو جو بھی نقصان ہونے والا ہے یا اقرم الاقرمین یا رحم الراحمین آپ خود ہی ان کلموں کو روک دیں ان زبانوں کو روک دیں ان منصوبوں کو فیل کر دیں ان سائجسوں کو ناکام بنا دیں یا اقرم الاقرمین آپ کے نبی نے جتنی دعائیں اپنے لیے تمام انسانوں کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخر کے جیتے ہیں دعائیں مانگی ہیں ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرمائیں سبحان ربی کر رب العزت و معیسی